بون فریکچر کی کافی ساری ٹائپس ہوتی ہیں جن میں سے کچھ کامن ٹائپس کو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے نمبر ون ٹرانسفرس فریکچر ٹرانسفرس فریکچر ایک ایسا فریکچر ہوتا ہے جس میں ہڈی ایک سیدھی لائن میں ٹوٹتی ہے نمبر ٹو اوپن کمپاؤن فریکچر اوپن کمپاؤن فریکچر میں ہڈی ٹوٹنے کے بعد سکن کو بھی ڈیمج کر دیتی ہے جس کی وجہ سے فریکچر کے بعد ٹوٹی ہوئی ہڈی سکن سے نظر آنے لگتی ہے نمبر ٹری اوپن کمپاؤن فریکچر اوپن کمپاؤن فریکچر میں ہڈی ڈائیگنلی یعنی ترچی ڈائیکشن میں ٹوٹتی ہے جبکہ اوپن کمپاؤن فریکچر میں ٹوٹی ہوئی ہڈی کی درمیان کافی گیپ بن جاتا ہے نمبر فور کومی نیوٹیڈ فریکچر کومی نیوٹیڈ فریکچر ایک ایسا فریکچر ہوتا ہے جس میں ہڈی تین یا تین سے زیادہ پیسز میں ٹوٹ جاتی ہے نمبر 5 سیگمنٹل فریکچر سیگمنٹل فریکچر میں بون ایک ساتھ دو جگہوں سے ٹوٹ جاتی ہے جس سے کہ ہڈی کے درمیان ایک بون سیگمنٹ الگ ہو جاتا ہے نمبر 6 گرین سٹک فریکچر گرین سٹک فریکچر ایک پارشر فریکچر ہوتا ہے جس میں ہڈی کسی خاص لوکیشن سے ہلکی سی ٹوٹتی ہے مگر دو الگ حصوں میں تقسیم نہیں ہوتی یہ فریکچر زیادہ تر بچوں میں کھیل کود کے دوران ہونے کے چانسز رہتے ہیں نمبر 7 سپائرل فریکچر سپائرل فریکچر میں ہڈی اس طرح سے ٹوٹتی ہے کہ فریکچر ہڈی کے گرد گومتا ہوا دکھائی دیتا ہے یعنی اس فریکچر کی شکل سپائرل جیسی ہوتی ہے اور یہ فریکچر زیادہ تر کسی ٹویسٹنگ فورس کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر 8 ایویلسٹ فریکچر ایویلسٹ فریکچر میں ہڈی کسی ٹینڈن یا لگمنٹ کے کھچاؤ سے ٹوٹ جاتی ہے اس لیے یہ فریکچر زیادہ تر جوائنٹس کے پاس والی بونس میں دیکھنے کو ملتا ہے